بیان کے علماء حمدی حضرات کو نان مسلم نہیں کہتے اس قسم کے بیانات بہت 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 خیز ہیں یہ غلط ہیں پاکستانی علماء یقین پی علماء دین ہیں وہ ختم نبوت انکار کرنے والے ہر شخص کو نان مسلم ہی قرار دیتے ہیں ہمارا قانون ہمارا ہی سب اس بات کی گوائی دے رہا ہے اس قسم کے مزاقہ خیز بیانات در حقیقت حالات کو مزید سنگین بنانے کا ذریعہ ہے تو کسی صورت میں انہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا اور میں تو حیران ہوں کہ وزیر قانون انہیں کے باوجود ہمیں ان باتوں کا علم نہیں کہ ہمارا قانون اور آئین کیا کہتا ہے یہ مثالیں دینا کہ وہ مسجدیں بناتے ہیں مرماز پڑتے ہیں حالانکہ انہیں تو یہاں اپنی عبادتگار کو مسجد کا نام دینے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے قانون اور آئین کی روح سے بھی تو یہ کوئی رواداری کا طریقہ نہیں ہوتا اقلیتوں کے حقوق اسلام میں مقرر کر رکھے ہیں ہمارے قانون اور آئین میں مقرر کر رکھے ہیں اس کے مطابق انہیں حقوق دیے جائیں یہ ضروری ہے کہ کوئی آدمی ایسی حد کو آگے پار کرے اور ہم سے بھی کروائے جو جس کی نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے تو ایک مسئلہ تھمتا ہے تو کوئی نہ کوئی دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا اور پھر کل جنسی قائم کر دی جاتی ہے اور مولیوں کی تدریب علمات کی اس سے حالات مزید بگر جائیں گی ملکی حالات میں امروہمان بھی کہنے نہیں رہ سکتا میں تو حیران ہوں کہ قیادت ایسی کاری پیوڑوں کی طرف توجہ کی نہیں لیتی کہ جنہوں نے خواہ موقع موقع مسلمینی کل گدرام کا رکھائے اور آئے روز بوئی نہ بوئی نہ مسئلہ کھڑا کر کے خواہ موقع تدریب کا باعث بنتے ہیں انہیں بھی اپنی زبانے کا کھول کرنی چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں جو غیر مسلموں کے حقوق ہیں آئین میں اسلام میں اور اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ انہیں اداک کیے جائیں تو کوئی دوسرے میں کیوں کا داخل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مرزعی آمدی کا علاق دے ہوئے اپنے حقوق جو ہیں اقلیتوں کے حاصل کریں لازمی ہونے مسلمان کا نام آر اوپر دوئے ہمارے مسلمان جو کہ برطانیہ میں رہ رہے ہیں امریکہ میں رہ رہے ہیں کیا وہ لازمی طرف اپنے آپ کو عشائی ہیونے تسلیم کروانے پر دلے ہوئے ہیں وہ بہتشیت اقلیت ہاں اپنے مسلمان نام سے اپنے حقوق حاصل کر رہے ہیں یہ بھی اپنے مرزعی آمدی نام سے جہاں کے جو قلیت اور حقوق ہیں وہ حاصل کرتے رہے ہیں ان کے حقوق کو ہر اسلام میں بھی تسلیم کیا ہوا احارت قلیت کے حقوق کو تو ایسے بیانات طبقتاً کوئی گنجائش نہیں نہ حالات کوئی بیانات کے ذریعے خراب کیا جائے نہ ہی خواہ مقاول علماء کو بدان کیا جائے اور مزید حالات کا تناو کا شکار بنایا جائے تو یہ بات برکل غلط ہے اس کی خصوصی اس بات پر توجہ بھی جائے مزید برا یہ چاند دن پہلے ختم نبوت کی شک کو مشکل بحال کیا گیا اور ملک کے اندر بڑی ابتر صورتحال پیدا ہوئی تو باشور لوگوں نے بیٹھ کر پھر وہاں پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر تمام پارلیمنٹ کی جماعتوں نے اسے دوبارہ بحال کیا افواج پاکستان نے بھی پریس لیلیز کے ذریعے اپنا موقع واضح کیا کہ ناموس رسالت اور ختم ربوت کے موضوع پر کسی صورت میں کسی سے کوئی کمپروائز نہیں کیا جائے گا تو حالات سلجے ان کی فضاء جو ہے وہ تھام گئی اگر پھر ایک نیا بیان جاری کر کے ایک نیا خلفشار اور انتشار کی فضاء قائم کی جا رہی ہے تو قیادت پہ لازم ہے کہ ایشی روحوں کو کنٹرول کریں اور حالات کو مزید گھرنے سے بچائیں پھر خامخہ علماء پہ مولیوں پہ تنز اور یہ دوسرے لوگوں پہ اور یہ ایک فرقہ پرستی کے نام پہ خامخہ ایک تانو تشنیق کا ذریعہ بنانا تو کیا سیاسی فرقہ پرستی کوئی نہیں ہے سارے سیاسی ریلہ انہوں نے پوری ملکی فضاء کو اپتر بنا رکھا ہے تو سیاسی فرقہ پرستی پہ بھی کنٹرول کیا جائے یہ نہیں کہ سیاستانوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ بھی ملکی فضاء کو تباہ ورباد کرتے رہیں اور اس قسم کے بیانات دے کہ سارے حالات ملک کے ان کو تباہ کر دیتے ہیں انتشار کا باعث بنتے ہیں ہر حال میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عادت سے تو اس قسم کے بیانات کرنے والے لوگوں کو کنٹرول کریں اور فضاء کو بہتر اور پرامن بنانے کی کوشش کریں موسیقی